مجھے پتا چلا میرے مرشد کا وصال ہوا جلسے میں تھا میں میں نے نیت کیا اللہ میرے مرشد کا چہرہ دکھا تو بھیڑ کتنی تھی جنازے میں لوگوں نے اپنی اپنی تعدادیں بتائیں لیکن آج میں فیقت بتاؤں میں تمہیں اس بھیڑ کی حقیقت کیا تھا کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جنازے میں شرکت پیلو دھوبی سے شدت کی تھی پیاس حد سے زیادہ دارت انتظار طبیل تھا سب کچھ تھا تو جب مجھے جگہ میں گئی تو میں اسلامی اپنی چھت پر چڑھا جو آدمی کبھی کلنکل کی دیوار میں چڑھا ہو میں چڑھ کے سوچ رہا تھا مالک میں آ کے سے گیا اور تمنا تھی میرے مرشد کا جنازہ کاش کدھر سے آ جائے اور پھر جو پھیڑ امڑی پتا چلا مرشد کا جنازہ آ رہا تھا خدا کی قسم نظر پڑینا کتنے گھنٹے ہو گئے تین دن کاروسہ ہو چکا تھا لیکن چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مرشد میں آنکھ بند کی ہوئی ہے اسی بھیڑ میں اب سنیں کیسا کیسا دیوانہ تھا ایک بڑھانو جو پیر سے پاہیچ تھا وہ کبھی اٹھ تک کبھی بیٹھتا میں نے کہا چچا دو پیر والے پریشان ہیں آپ معذور ہو کہ یہاں تک چلے آئے کیوں کیا ضرورت تھی کہنے لگے بیٹے میں نے پوری زندگی گناہ کیے تھے مجھے یاد نہیں میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے مجھے بکشش کی امیت ہوتی میں نے کہا پھر مجھے اچانک پتا چلا آج بریلی میں بڑے والے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے لوگ کہہ رہے تھے ہم بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے میں نے کہا کون کس کا انتقال ہوا کہا ازہری میاں کا انتقال ہوا کہنے لگے بیٹے میں تو نہیں جانتا ازہری میاں کون ہے لیکن میں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ کون ہے یہ تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ جو بریلی کے اس وقت کے سب سے بڑے پیر تھے آج ان کا انتقال ہو گیا ہے اللہ وہ اکبر وہ اپاہی پیر سے کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا پوری زندگی گناہ کرتا رہا اے بیٹے یہ سوچ کے آیا کو ہمت کر کے کہ زندگی میں کوئی نیک کام تو نہ کر سکا کم سے کم بریلی کے اختر رضا کا جنازہ تو پڑھ لوں بریلی کے اختر رضا کا جنازہ پڑھ لوں میں نے کہا چچا کیا کہنا چاہیتے ہو بس اتنا کہتے کہتے رونے لگ گیا میں کوئی اخبار نہیں سنا رہا ہوں میں کوئی تمہیں خبر نہیں بتا رہا ہوں میں نے دوسرے کے موں سے بات نہیں سنی گئے یہ اس کی بات مجھ سے ہوئی تھی روتے روتے اس نے کہا تھا کہا بیٹے اس لیے آ گیا اگر قیامت میں مولا پوچھے گا بتا کر کے آیا گے کم سے کم اتنا کہہ دوں گا اے میرے مالک تیرے اختر رضا کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں اگر یہ عمل قبول ہو گیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن صرف میں بھی نہیں جس میں جنازہ پڑھ لیا گے وہ سارے کے سارے پڑھے جائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلا حضرت بستی بستی قریا قریا فیضان حضور تعجو شریع فیضان سرکائی شریف مفتی محمد حمد رضا مردبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ سبحاناللہ بابا بابا اے 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 کیسا کیسا دیوانہ جنازے میں تھا خدا کی قسم یہ ہندوستان کا تاریخی جنازہ تھا اور بار بات آدھو تمہیں اندر کی تیار ہے تیار ہے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے خدا کی قسم سنو اندر کی رات کرنے لگا ہوں اور بہت اندر کی رات میں کہتا ہوں ااؤ نجد کی بدماسہ اولادو تم گھر بیٹھ کے گالی دیتے ہو میرے مرشن کا جنازہ دیکھو میں نے کئی وہابیوں کو اسی دن بریلی کی کلیوں میں ٹھوکرے کھاتے دیکھا تھا جنازے کی پھیڑ میں چلتے دیکھا تھا میں چاہتا تھا اس سے پوچھ مولوی تو تو انہیں مشرک کہتا رہا قبر پچھا کہتا رہا آج ان کے جنازے میں کیا لینے آیا ہے تو وہ موچ پا کے بھی گھوم رہے تھے جنازے کے لالچ میں بھی تھے وہ جانتے تھے یہ جنازہ تھانا بھون والے کا نقیق ہے پریلی والے کا جنازہ آگئے اگر اس میں اپنے آگئے تو وہ بھی وقت جائیں گے خیر آگئے گے تو وہ بھی وقت دیے جائیں گے حق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے میرے مرشد کے جنازے میں وہاں بھی لائیل میں لگی تھے ہاں اور جب پوری زندگی میرے مرشد سے اختلاف کرتے رہے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا سنیں جس نے بھی کہا تھا میں کبھی کسی فرم اور کمپنی کو پورا نہیں کہتا ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایک پروڈیکٹ خراب ہو جائے کسی پیٹی کے اندر ایک پھل کے کسر جانے سے پورے سیب کے برادری کو تو گالی نہیں گئے اس میں میں اپنے بزرگوں کی دعائیں لے کر دی بات کہنے لگا ہوں اس میں کچھ ایسے لوگ جو اندر کھانا چلتے تھے برے برے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں تاج شریعہ قاضیوں کو ذات نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتے کیوں کا ان کی بینائی نہیں ہے اور جس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو اس کی تہارت مکمل نہیں ہے جس کی تہارت مکمل نہیں ہے اس کی تہتیق مکمل پنس ہے اس طرح کے اعتراضات کرنے والے لوگ خدا کی قسم میں نے ان کو بھی ان کے جنازے میں تھک کے کھاتے دیکھا تھا میں نے ان کو بھی تھک کے تھا کے دیکھا تھا اس دن مشیط پوچھ رہی تھی آج کیوں آیا ہے خدا کی قسم وہ دھوک کے چاٹنے والے لوگ تھے جو میرے مرشد کے اوپر پھونکتے رہے پھر جنازے میں چند پھونتے رہے میں کہتا ہوں نادان آج تجھے یہ بھی بتا دوں کہ میرے مرشد کو قاضی القزات ہونے میں تم نے یہ کہا کہ ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اس لیے قاضی القزات نہیں ہو سکتے تو مقدر پہ ناز کرو خدا کی قسم جس نے اختر رضا کا دامن تھام لیا گے وہ جنتی ہو گیا ہے یہ ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں جس نے مرشد کا دامن تھاما گے میرے وہ جنتی ہے اور یہ بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ فرمایا گیا جو بھی عالم دین ملے اس سے ایک لائن ہی ملے پڑھ لیا کرو کوئی بھی مرشد ملے اس کے ہاتھوں کو بوشا دے دیا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ فلا فلا جنت میں جائیں اگر استازوں میں ایک بھی استاد جنتی ہوگا تو اسے حکم ہوگا شاگردوں کو ساتھ لے لیں اگر ایک استاد بھی جنتی ہوا شاگردوں کو لے کے چلے گا پھر پیروں کو حکم ہوگا اپنے مریدوں کو ساتھ لے لیں اگر پیر جنتی ہوا تو وہ مریدوں کو لے کر کے چلے گا خدا کی قسم بریلی میں ڈالڈا گھی نہیں ملتا ہے پیور دیسی گھی ملا کرتا ہے پریلی کے اندر ایسے دیسے مرشد رکھی ہے جو جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں پریلی میں وہ مرشد پیدا ہوتے ہیں جو دل پہ نظر رکھتے ہیں